today we are going to talk about deconstruction deconstruction is part of new criticism yesterday i talked about new criticism اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے آئیے پھر سے یہیں deconstruction پہ deconstruction part ہے criticism کا اور ہم کہیں گے کہ new criticism کا part ہے اسے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اسی کو deconstruct کرنا تھوڑا مشکل پڑتا ہے تو چلیے آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھے گا کہ criticism میں یا تو ہم author کا opinion ڈھونڈتے ہیں یا reader کا opinion ڈھونڈتے ہیں تیسرے پرانی ہوتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں text میں text کا opinion text میں بھی کچھ نہ کچھ meaning ہے where the meaning is located author میں reader میں text میں text میں meaning ہے okay text میں meaning ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں new critics new criticism کے ایک پارٹ آتا ہے وہ بولتے ہیں وہ پرانی بولتے ہیں کہ کوئی نہیں meaning کہیں ہوتا ہی نہیں ہے oh my god that's a problem تو کہتے ہیں کوئی meaning ہوتا ہی نہیں ہے کسی چیز کا اس کا مطلب یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کا بہت سارے meaning ہوتے ہیں all right تو انہیں کو ہم کہتے ہیں deconstructivist تھوڑا بڑا word ہے practice کر لیجئے اب how to deconstruct the text find the meaning ایک text ہے identify the tension study a position یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک اس طریقے ہیں جہاں پہ ہم کسی کا meaning ڈھونڈ سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک work study کروں اور اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں کہ اوکے یہ villain ہیں اور یہ hero ہیں یہ اس طرح کا behavior کر رہے ہیں اس طرح کا behavior کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ وہاں پہ سمجھ میں آنے لگے گا اور meaning سمجھ میں آنے لگے گا لیکن deconstructivist کہتے ہیں کہ they talk about failure in meaning وہ کہتے ہیں کہ meaning نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور جو meaning ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا ایک language سے ملے گا see this thing language and وہ کہتے ہیں کہ language is uncentered language کیا ہے uncentered ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی ایک particular چیز کا کوئی particular meaning نہیں ہوتا جیسا کی اس example کو دیکھ لیجئے اگر میں dog کہوں تو میرے دماغ میں ہمیشہ بڑا والا کالا کتا آتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ سفید والا وہ چھوٹا سا چوہے جیسا کتا آئے مجھے نہیں پتا breeds کا نام but yes وہ کتے کو میں کتے میں گنتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے کھلی time pass ہے but وہ بڑا والا کتا جو کام کا کتا ہے اس کی طرح ہے yellow, green, black اگر میں ایسا ایسا کہوں آپ کو تو کچھ نہ کچھ کتے آپ کے دماغ میں آئیں گے black میں آئے گا yellow کتے نہیں ہوتے okay so وہ کہتے ہیں deconstructivist کہتے ہیں کہ sign has no meaning اس sign کا کوئی meaning نہیں ہے کہنے کا مطلب it has multiple meaning اگر کسی چیز کے multiple meanings ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it has no meaning اور it hasn't got any particular meaning اب بات آتے ہیں ایک چھوٹی سٹوری سنیے last week I called I told my wife کہ you look beautiful she told me thank you but next day I told the same sentence you look beautiful and she got angry and she told me another sentence means I wasn't beautiful I told you look beautiful today okay so she told me okay means I wasn't beautiful yesterday okay what do you mean by that and she got angry I didn't know what happened but I came to know the solution of deconstruction deconstruction means we are deconstructing meaning meaning of language and that کیا رہے ہیں یہی دیکنسٹرکشن ہے اوکے ہوپفولی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہو تو ایک لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے موسیقی